اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ای پی پی کی سپیشل لائیو سپورٹس ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا محضبان ملک علی رضا ناظرین اس ٹرانسمیشن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ورسز نیوزیلینڈ کے حوالے سے جو کی سیریز تقریباً ہمارے جو میچز اس وقت ہوئے ہیں اور وہ لیول ہو چکی ہے اور کل رات ہونے والے میچ میں پاکستان نیوزیلینڈ کو ہرا کر یہ سیریز لیول کی ہے اور اس پوری سیریز کے حوالے سے کچھ نئے ڈیسیجنز بھی سامنے آئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اور ورلڈ کپ کی تیاریاں کیسی ہیں اس حوالے سے بھی اور آگے مزید کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے پینلس موجود ہیں خورم شہزاد جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری سپورٹس ٹرانسومیشن میں اپنا وقت دیتے ہیں ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں راجہ شفیق صاحب جو کہ سینئر سپورٹس جنرلس ہیں اور تذیہ کار بھی ہیں ان دونوں کو خوش آمدیتی ہیں سر بہت شکریہ آپ دونوں نے ٹائم دیا سب سے پہلے میں آتا ہوں کل کے میچ کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ کل کے میچ کے اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے جو بریکنگ نیوز ہے جو کہ ہاج پریس کانفرنس میں ہوئی ہے وہ اگر شفیق صاحب آپ بتا دیں کہ جو نے ہیڈ کوچز جو ہیں ہم لوگوں نے محسن لکوی صاحب میں چیرم پی سی بی انہانس کی ہیں وہ کون کون ہوں گے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہیں کب تک وہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں اچھا علی ایک تو بڑا اچھا ڈسرین لیا پاکستان کرکر بورڈ نے بڑے ٹائم پہ ڈسرین کیا ریڈ بل کوچ کی بھی آپ کو ضرورت تھی اور آپ کو وائیڈ بل کوچ کی بھی ضرورت تھی اور گیری کرسٹن کو پاکستان کا وائیڈ بل کوچ صحیح اور اس کی ضرورت دیکھیں بہت ہی کروشل ٹائم کروشل لمحات اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کی ٹیم بلکل ورلڈ کپ راؤنڈا کارنر ہے اس میں پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے اور ایک ایسے ایکسپرڈ کا جس کو پاکستانی پلیئرز کا بھی بڑے اچھے طریقے سے علم ہے جس کو انڈین پلیئرز کا بھی بڑے اچھے طریقے سے علم ہے جو ساؤتھ اریقہ کے پلیئرز کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جو دنیا کے تمام جو کانٹریز ہیں کرکٹ پلیئنگ نیشنز ہیں ان کے جو پلیئرز ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کنڈیشنز سے بہت اچھا واقف ہے اور بڑا عرصہ آئی پیل میں بھی گزارا اس کے ساتھ ساتھ تو گیری کرسٹن کا ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کی ٹیم جائے گی انگلینڈ پہ دورے پہ اور اس ٹائم پہ اس کی اپائنٹمنٹ باقی پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے بعد میں بات کریں گے ہم ٹیسٹ کوچ کے ہوئے مگر پہلے میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ہمیں سب سے بڑی جو اسائنمنٹ ہے جو سب سے جو کروشل اسائنمنٹ ہے ہماری وہ ورلڈ کپ ہے ٹی ٹو ان ٹی جو دو جون کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ویسٹرن ڈیز میں اور امریکہ میں فرس ٹائم امریکہ میں ہونے جا رہا ہے تو اس لحاظ سے گیری کرسٹن کی جو اپائنٹمنٹ ہے فوری وہ آویلیبل ہوں گے آئی پیل کی جو ہی ختم ہوتا ہے اس وقت ان کی جو ذمہداری ہیں وہ آئی پیل میں انڈین پریمیر لیگ میں وہ بیزی ہیں تو جو ہی وہاں سے فارغ ہوں گے تو فوری طور پر پاکستان کی ٹیم کے لئے وہ آویلیبل ہوں گے اور انگلین پاکستان کی ٹیم کو دیفینٹل جب ہو جائے گی تو وہاں پر ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں جو ان کی منٹورشیپ ہے جو ان کی رائے ہیں جو ان کی کوچنگ ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے وہاں پہ آویلیبل ہو گئے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے تو گیری کرسٹن کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ کروشل ہے کہ پاکستان کو اس سے پہلے جس فیس سے ابھی پاکستان کی ٹیم گزر رہی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف اگرچہ سیکنڈ سٹرنگ ٹیم تھی نیوزیلینڈ کی مگر ایکسپیکٹیشنز رہو تھیں وہ ہماری یہ تھی کہ پاکستان اس سیریز کو وائٹ واش کرے گا کلین سویپ کرے گا پاکستان مگر ایسا نہیں ہوا اور بڑی چیلنجنگ ہی رہی اور رات کو بھی آپ سمجھیں کہ فیفٹی فیفٹی ایکسٹیشن بن گئی تھی جو آٹھ ہوورز پہلے جب انہوں نے بیٹنگ کی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دوسری دفعہ دوسری نگز میں تو لگتا یہی تھا کہ یہ میچ بھی پاکستان کی ہاتھوں سے نکلنے لگا ہے مگر باؤنس بیک کیا پاکستان کی ٹیم نے تو فیفٹی فیفٹی رہا لیول کر دی پاکستانے سیریز مگر ایکسپوز بھی ہوگی پاکستان کی جو ساری جو ٹیم تھی پتہ بھی چل گیا کہ کمبینیشنز کون کون سے ہم نے ٹرائی کرنے ہیں اور آگے ورلڈ کپ کے لیے کیا ہونے جائے یہ دیفنیٹلی اگرچہ وہ ای پیل میں بیزی ہیں مگر وہ ان حالات پر بھی گیری نظر رکھیں گے گیری کرسٹن بھی اور اس کے مطابق جو ٹیم کمبینیشن ہوگا پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے ان میں ان کی جو تجاویز ہیں ان کی جو رائے ہوئے کیپٹن کے ساتھ مل کر اور جو پاکستان کی باقی سیلیکشن کمیٹی ہوگی دیفنیٹلی وہ آویلیبل ہوں گی سر ٹیسٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ کون آرہے ہیں ہمارے ہیڈ کوچ جو ہیں کیونکہ جب ہم وائٹ بال کی بات کرتے ہیں تو وائٹ بال کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریڈ بال ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چاہوں گا خورم صاحب اگر آپ جو گیری کرسٹن کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں ایک پوزیٹیو سائن دکھائی دے رہا ہے جی بالکل پوزیٹیو سائن دکھائی دیتا ہے ہمیشہ امید کا دامن جو وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے پاکستان کی ٹیم اتنی بھری نہیں ہے کہ جی کہ ہم بالکل ہی اس کو اگنور کر دیں لیکن گہری کہ آنے کے بعد ہمیں ایک اچھا سائن میلا ہے کہ ایک کرنٹ ابھی ٹیم کے ساتھ چل بھی رہے ہیں ان کا کچھ ایکسپرینس بھی ہے اور جو ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے ویسٹن ڈین ورسیز امریکہ اور وہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق ان کے جو فیصلے ہیں جو ہماری ٹیم کے لیے بڑے سپورٹنگ ہوں گے ہم شروع سے ہی ایز ارگنائزر یہی ایڈوائز کرتے تھے پی سی وی کو کہ ہمیں فارن کوچ جو ہے نا وہ سوڈ کرتے ہیں نجم سیٹی صاحب کے بھی یہی لفاظ تھے کہ فارن کوچیز جو ہے وہ ہمارے لوکل جو ارگنائزر جو ہے نا ان کا پریشر بلڈ نہیں ہوتا پاکستان کے جو کوچیز آپ کرنٹ فیر جو کھیلے ہوئے ہوتے ہیں لائک وہ حبریاز ہے حفیظ ہے ان کو پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کسی سینئرز کا فون آگیا کبھی کسی سینئرز کا فون آگیا کہ جی کے پلئر کو آپ تھوڑا سا دیکھیں رکمنٹ کریں لیکن جو فارن کو جو ہوتے ہیں یہ چیز کو بالکل بھی پرموٹ نہیں کرتے ہیں ان کا ڈسین جو ہوتا ہے وہ پیور میرڈ بھی ہوتا ہے ان کو مدہ نظر رکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وائیڈ بال میں اچھا زلڈ ملے گا اچھا زلڈ ملے گا شفیق صاحب اچھا دیکھیں جیسن گلیسپی جو ہیں اگست میں آئی سی سی جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہو رہی ہے ہوم سیریز بنگلہ دیش کی خلاف اس میں اپنی ذمہ دالی کا جو وہ آغاز کریں گے اور اس کے بعد دوہزار چوبیس پچیس کے سیزن میں انگلین کے خلاف جو اکتوبر میں ہوم سیریز ہونی جا رہی ہے اور دسمبر میں پھر جنوبی افریقہ کے دورے میں وہ ٹیم کے ساتھ ہوں گے یہ دیکھیں پاکستان کی جو اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے اگر ہم ٹیسٹ چیمپینشپ کو دیکھیں تو کوئی بہت انکرجنگ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں پاکستان کی ایک ایسی ٹیم جو ایک دور میں ہم نے دیکھا مصبا جا پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن تھے تو ہم نے دیکھا کہ رنکنگ میں ون نمبر پہ بھی آگئی مگر پھر ڈیکلائنٹ ٹیم کا شروع ہوا تو ابھی ایک ایسے کوچ کی ضرورت تھی جیسے منشن کیا خورم صاحب نے بھی کہ جو میرٹ کا بنیاد بنا کر میرٹ کی بیس پہ جو فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو گلیس بھی ہیں ان کا بھی اچھا ایک شکون ہوگا پاکستان کی ٹیم کے لیے اور ایک ٹیسٹ ٹینکنگ میں بھی ہمارے ٹیم میں بہتری آنے کی تو واقعات جیسے سی بھول امیدیں جو ہیں وہ اچھی رکھنی چاہیے تاکہ ریزلٹس بھی اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک اور بھی خبر یہ بھی ہے جو کہ آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس میں کہ عظر محمود جو ہیں ہمارے وہ ان کو آسسٹ کریں گے دونوں کوچز کو تاکہ ہماری جو ٹیم ہے کوچز کی وہ تقریباً اس وقت وائٹ اور ریڈ کے دونوں فارمیٹ میں عظر محمود ان کوسسٹ کریں گے تو ایک میرے خیال سے ایک اچھا سائن ہے کہ دو اگر آپ کے انٹرنیشنل کوچز ہیڈ کوچز ہیں تو ایک تو برننگ جو نو کوچز کے ساتھ ہمارے اپنا بندہ ہے زیادی بعد اس کو ٹیم کا بھی بتایا اس کو کوچز کا بھی بتایا وہ پرانا پلئیئر بھی ہے اس نے کھیلا بھی ہے تو ایک بہت اچھا سائن ہے ایک اچھی موو ہے ایکشلی عظر جو ہے نا ابھی کرنٹ فیر میں بھی ہماری ٹیم کے ساتھ اٹیشمنٹ اس کی میں ہے جی جی بالکل بالکل تو وہ لڑکوں سے جل لے ذرا لیکن نیوٹرل میں کہتو یہ تھوڑا دیر فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو لے جلدی ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم مورالی ہم بہت نیچے جا رہے تھے وہی نا اصل میں کچھ ہماری اپنے ملکی حالات کی ویسے اسٹیبلیٹی کچھ چیزوں میں نہیں آ رہے تھی خبر بھی دی تھی کہ وہ ہیڈ کو اچھا سکتے ہیں شین واتسن کی ہم نے بات کی تھی تو وہ بات باہر نکلی تھی تو اس پہ آج انہوں نے تھوڑا سا کہا تھا میڈیا والوں کو کہ ہم نے آپ کو پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ پہلے بھی ایک بات چلی اور اس سے ہماری نرازگی ہو گئی ان سے یا تھوڑا سا ہو گیا کہ پہلے کیوں انہوں نے ناؤنس کر دیا یا پہلے کیوں بتا گیا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بتایا چیزیں چھپتی نہیں ہیں تو اس پہ سوڑا سا نرازگی کا بھی اثار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں تو اس لیے ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کوچز اور کچھ اور بھی فیصلے انہوں نے بتائے جو کہ ہیڈن ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں جو عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے آنے والے دنوں میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم جاوز کے ساتھ وہ اٹیچ رہے ہیں آزر کی بغرب بات کرتے ہیں اب بھی بڑی اچھی جو بات ہوگی آزر کا کیونکہ پاکستان کا جو دونوں سٹرکچر ہے جو پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کو وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں کتنی اہلیت ہے کتنا کتنا ٹیلینٹڈ ہے تو اس وجہ سے بھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو موو آئی ہے اسسسٹنٹ کوچ ان کو مقارد کرنے کے دونوں فارمیٹس کا ساتھ تینوں فارمیٹس ہوگی تینوں فارمیٹس میں ٹی ٹوینٹی ہوگیا آپ کا اوڈی آئی کرکٹ ہوگی آپ کی اور اس کے ساتھ آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہوگی یہ اچھا ڈیسین اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کوچز کو ساتھ جہاں وہ اسسسٹنٹس ان کی حاصل ہوگی وہ ساتھ ساتھ پلیئرز کی جو کیپیپیلٹیز ہیں جو پلیئرز کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو بڑے اچھے دیکھے سے جانتے ہیں اور وہ کافی ماون ثابت ہو سکتے ہیں اس سوالے سے صحیح اچھا خورم کل کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کل آپ نے میچ دیکھا آپ نے اسٹوڈیو آتے ہی کہا کہ مشکل ہم لوگوں نے ٹو ٹو سے سیریز ویہ لیول کی ہے اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لیول ہوگی کیا کہنا چاہیں گے کل کے میچ کے حوالے دیکھیں بابر کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا بابر کی کل کی پریش کانفرنس بھی اب دیکھیں کہ گرونڈ کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کپتان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہم لوگ باہر بیٹھ کے تنقید بھی کر سکتے ہیں اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے آٹھ بولر ازمائی ہیں تو وہ کہہ رہے مجھے پتا ہے کہ جی وقت کے مطابق میں نے کس بولر کو کہاں پر یوز کرنا ہے کل دو دن پہلے آپ کے پاس یہی پروگرام کر رہے تھے تو سیم کی بات ہو رہی تھی کہ سیم کو آپ نے آور نہیں دیے جبکہ اس کے پی ایس ایل میں آور دیا تھا میں کہتا ہوں پی ایس ایل اس ایڈ ڈیفرنڈ وینی ہو لیکن آپ انٹرنیشنل سیریز کھیلنے جا رہے ہیں وہ ڈیفرنڈ ہے وہاں پہ پلیئر کو بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی کہ میں نیوزیلینڈ کے گینز کھیل رہا ہوں اب پی ایس ایل میں اپنے پلیئر کے خلاف کھیل رہے ہیں یہاں چار گیس پلیئر ہوتے ہیں انٹرنیشنل کے اب ان کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں کل ایک آور وہاں پہ کرایا حماد وسیم کو بہت لیٹ ازمایا گیا یہ بابر آزم نے بھی اس چیز کو آن کیا کہ جی کہ میں نے ان کو لیٹ کیا یہاں پہ سب سے بڑا جو چیلنج میں یہ سمجھتا ہوں کل کے میچ کے بعد محمد آور کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ٹیم بہت عرصے بعد ٹیم میں کمبیک کیا انہوں نے کمبیک کرنے کے بعد وہ دوبارہ ابھی تک اپنی فارم میں وہ نہیں آئے کل کے میچ میں جس طرح انہوں نے چوکے لگے پھر ان کو چھکے بھی لگے پھر ان کو رنزے بھی بڑی تو کیا پاکستان کی ٹیم آگے جو سیریز کیلنے جا رہی ہے تو محمد آمر کو وہاں پہ اپنے آپ کو امپروف کرنا پڑے گا اگر امپروف نہیں کریں گے تو ان کا ریٹیرمنٹ کا فیصلہ جو واپس لیا ہے تو شاید بورڈ اس کے اوپر سوچیں کہ ہم ان کو ریس ڈے کر اپنے کسی اور ینگ پلیئر کو چانس دیں شاید وہ کمبیک کر لیں امر کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں کہتا ہوں کہ حماد وسیم کو کنٹینیوز مانا چاہیے کیونکہ انہوں نے پی ایسل بھی ان کی کامیابی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان کو میچز انہیں جدا کے دی ہیں پھر جو سب سے بڑا ایج ان کے پاس ہی اور لیفٹ آم بیٹر ہیں اور لیفٹ آم ایز ای بیٹر جو ہے بہت چانس ہوتا ہے کہ جی کہ وہ رنزے زیادہ کر سکیں اور سیکنڈ جو مخالف ٹیم ہیں ان کے لیے بھی ذرا فیلڈنگ میں تھوڑا بہتا ڈسٹرپ ضرور ہوتے ہیں کہ رائٹ آم اور لیفٹ آم کا جو کمبینیشن ہے آپ کپتان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیلڈنگ پلیس بھی اپنے چینج کرنی ہے بال ٹو بال بھی چینج کرنی پڑ جاتی ہے تو حماد وسیم سے بھی امیدے کافی بوبستہ ہیں ہماری اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے شفیق صاحب ایک بات ابھی انہوں نے بات کی رائٹ اور لیفٹ آم کے حوالے سے ہم نے کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ پاکستان کے میڈل آرڈر میں کوئی لیفٹ آم ہمیں نظر نہیں آرہا بیٹنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا پلیئر یا پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف آپننگ جوڑی پر فاکس کرتے ہیں کہ فخر زمان کو کھلا لیا سائم ایوب کو کھلا لیا بٹ ہمیں یہ ڈسٹربنس دوسری ٹیم کے لیے میڈل آرڈر میں بھی چاہیے اینڈ ٹیل میں بھی چاہیے چلے وہاں پہ ہمارے پاس کوئی آ جاتا جو ہٹر ہو جاتا لیکن میڈل آرڈر وہاں چھوڑی سی کمی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کیسے کم دیکھیں ایک تو جیسے اماد وسیم کی بات کی خورم صاحب نے ایک تو اماد وسیم کا جگہ بنتی ہے ٹیم میں بھی اور وہ اس خلاہ کو پور کر سکتے ہیں اور وہ ہم نے پاکستان سپر لیگ میں دیکھ لیا یہ ایک علادہ بات ہے کہ جو فرانچائز کرکٹ ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے مختلف ہوتی ہے ہم پہلے بھی اس سے بات کرتے رہے مگر وہ ایک سیزن پلئر ہیں انٹرنیشنل ایکسپوریئر ان کو حاصل ہے اور پرفارم انٹرنیشنل میچز میں بھی انہوں نے کیا اس طرح نہیں ہے جس طرح سائم عیوب کو اگر ہم نے پاکستان سپر لیگ میں دیکھ لیا وہاں پر بڑا اچھا پرفارم کیا مگر ابھی تک وہ کلک نہیں کر پڑے اماد وسیم کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان سے کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے ان کے پاس ایکسپوریئر ہے انٹرنیشنل تو ایک اچھا مطلب آپ کے پاس لیٹ میڈر آرڈر میں ایک ایسا بلے باز موجود ہے ان کی فارم ہے دوسرا دیکھیں فخر زمان کو جس طرح سے اوپننگ بلے باز وہ ضرور ہیں مگر دونوں میچز میں ابھی دیکھا ہم نے بیڈر آرڈر میں بڑا اچھا پرفارم کیا تو وہ ایک جو آپ کے پاس تھوڑی سی جگہیں سپیس بنتی ہے جو خلاب بنتا ہے اس کو وہ پر کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پاکستان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سائم عیوب رائٹ لیفٹ کمبینیشن کے ہم بات تو کر رہے ہیں مگر سائم عیوب اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا ہے اگر ورلڈ کپ میں یہ ہوتا رہتا ہے پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو شاید پاکستان کو دوبارہ اسی پرانے اوپننگ پیر کی طرف ہی جانا پڑے ریزان کے ساتھ اور بابر کے ساتھ ہی جانا پڑے یہ چانسز لگ رہے ہیں اور کچھ ایکسپرٹ بھی انالیس بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کو روائیتی جو بات ہے نا ہم ہیٹنگ کی بات کرتے ہیں ہیٹنگ تو تب ہی صود مند ثابت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی ویکٹ بھی بچائے مگر اگر آپ پہلے دو اوورز میں ہی اپنی ویکٹ تھماہ بیٹھتے ہیں ہینڈ آور کر دیتے ہیں گفٹ کر دیتے ہیں دوسری ٹیم کو تو پھر ٹیم پریشر میں جاتی ہے کل بابر آزم نے بہت اچھی طریقے سے سنبھالا دیا ٹیم کو اور یہ ثابت کر دیا کہ جب آپ کا ٹاپ بلے باز جو پرفارم کرتا ہے تو پھر آپ کے ٹیم جیتی ہے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ بابر آزم کے گردی ہی ہماری ٹیم کی پرفارمز کھنٹی ہے چکر سارا بابر آزم کی گردی کھنٹا ہے یہ چیز توڑنی چاہیے باقی پلیئرز کو بھی کرنا چاہیے کل بابر آزم نے پرفارم کیا تو میچ جیتے ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو ہار جائیں گے میچ ہار جائیں گے لیکن یہ چیز نہیں ہے دیکھیں پلیئر آف ڈے ہوتا ہے اصل جی لیے ہیں میں اس یہاں پہ رہا تھوڑی سی آپ نے بات بڑی زفرز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ صرف بابر آزم ہی نہیں سب کو پلے کرنا چاہیے اب یہ چیز اگر آپ انڈین کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں یہ چیز آپ آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں ہمیں ایون کہ ساؤتھ افریقہ کی کرم بات کرنا لیکن انڈیا کی بھی یہی ہے ورات کے تک گھومتی ہے وہ وہاں بھی لیکن ورات سے پہلے کی میں بات کرو جب دونی تھے دونی اٹسلف وہ ایک میچ وننگ پرسن تھے بٹھ اب اس کے اگنس آپ ورات کولی کو دیکھ لیتے تھے آپ روید شرما کو دیکھ لیتے تھے آپ کسی بھی اس بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ وہ فوراں وہ کھیل سکتا تھا اچھا خورم صاحب کل ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کل ہم نے جب پاکستان کا اور نیوزرینڈ کا میچ دیکھا اس میں اگر ہم بات کریں شاہین افریدی کی تو اس ٹائم انہوں نے تقریباً اپنی پچاس فکٹز وہ پوری کر لی ہیں پہلی آور میں وکٹ لینے کی جو پچاس فکٹے ہیں وہ پوری کی ہیں اور اس میں کل جو وکٹ لی ہے وہ اس کا ٹرائبیوٹ شاہین افریدی کی بالنگ کی حوالے سے شاہین افریدی کے کافی ٹائم ہو گیا اس نے کم بیک نہیں کیا تھا اور میرا خلیق اس کو پر بھی ایک سوالیاں نشان آ چکا تھا کہ جی کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو کسی اور اچھے ٹیلینڈر بولر کو چانس دیا جائے لیکن شاہین ایک پاکستان کا ایسٹ ہے ہم نہیں بھول سکتے کہ اس نے کافی میچوں میں ہمیں جتہائے بھی ہے اور اس کا کم بیک کرنا یہ ایک اچھا سائن ہے کیونکہ پاکستان آگے آئرلینڈ انگلینڈ کے خلاف پھر آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں پھر آپ کی باقی جو سیریز ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں تو اس کا سائن پھر اس کے بعد اس کی جو وکٹیں پہلی وکٹ لینے کے بعد پھر آگے جو اس کی جو وکٹیں اس نے لیئے ہیں میرے خلیقہ کال مین رولی شاہین شاہ فریدی کا تھا کہ اس کی چار سے پانچ چاہ وکٹیں تھی اس کی اور اچھا سائن ہے اور ہماری ٹیم کے لیے بھی کمبیک کیا انہوں نے تو امیر یہ کی جا سکتی ہے کہ جی کہ شاہین شاہ فریدی آگے بھی مزید اسی طرح کل نظر آئے کہ وہ جل تھا کل اس کی باڈی لینگوے سے پتا چل رہا تھا کہ جی آج وہ پوری دل جمعی کے ساتھ بالنگ کر رہا ہے اور جس طرح وہ وکٹیں اڑاتے جا رہا ہے وہ اور وہ پاکستان کو فتح دلانے میں ان کی بال پہ ساہم نے کیچ بھی ڈراؤپ کیا تھا اور پھر ویری نیکسٹ بال پہ پھر شاہداب نے کیچ لے لیا شاہداب نے کیچ لے لیا شاہداب تو کہتا ہو اگر ایزر اس میں ساتھ ہی میں ایڈ کروں اگر شاہداب کے حوالے سے تو شاہداب ابھی تا کسی بھی جگہ پہ ایمن کے بالنگ میں اگر وہ تھوڑا بہت ہے ان کا کام لیکن بیٹنگ میں وہ آپ کو ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پلاس فیلڈر بہت اچھے ہیں نو داؤٹ ایسا ہی ہے پھر بیٹنگ میں دیکھیں بیٹنگ میں بہت اچھی پرفارمنس ہی اس کی کال پہلی بال پہ چھکا مارا رہا پھر اس کے بعد بالنگ میں بھی کہیں نہ کہیں بھی کوئی نہ بھی چانس ان کو مل جاتا ہے رنزے کم دے دیتے ہیں سم ٹائم وکٹے بھی لے لیتے ہیں کیونکہ لیک بریک کرنا یہ ہر پلیئر کا کام نہیں ہے بڑا مشکل آٹ ہے یہ شفیق صاحب اول آل اگر ہم پاکستان کے ٹیم کو لے کر جاتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ سیریز کے لیے اس میں اب جاری بات کوچز چینج ہو چکے ہیں تو وہ اب اپنا حساب سے ٹیم ایک ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنی چاہیے تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو ہماری پوسیبل پلینگ الیون میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہو سکتے ہیں کچھ نئے اگر امرجنگ پلیئر بھی جو پی ایس ایل سے آئے ہیں یا جو پرانے ہمارے ٹیم کے کھلاڑی ہیں اچھا علی ایک تو اگر ہم کمبینیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو مور ار لیس آپ کے پاس پلیئر تو وہی ہیں انہی میں سے آپ کمبینیشن بنا رہے ہیں جو کچھ عرصے سے آپ کے پاس کھیل رہے ہیں ٹیم میں تو کوئی ایسا بہت زیادہ اگر آپ بات کرتے ہیں کوئی نئے پلیئر کا انکلوجین ہوگا ہے ٹیم میں تو ایسا تو نہیں ہوا نظر ہی ہے ہمیں کمبینیشن آپ نے ضرور ٹرائے کیے فخر کو پیچھے کر دیا اپنے سائم کو اس کے جگہ آگے لے آئیں تو تھوڑی چیزیں آپ نے ضرور کی ہیں اپننگ کا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو اگر سائم عیوب یوں ہی کھیلتے رہتے ہیں ایک ایسٹ ہے سائم عیوب بھی پاکستان کے لیے ہیٹس بھی ہیں اس کے پاس سٹروکس بڑے پیار ہیں اس کے پاس نو لوک شارٹ بڑا پیارا کھیلتے ہیں مگر کنسسٹنسی جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گی اس کو آپ کو لانا پڑے گا تب بات بنے گی دیکھیں ابھی سیکھنا ہے انہوں نے کافی بابر آزم جب پاکستان کی ٹیم میں آئے تو شروع میں وہ بھی بہت زیادہ کنسسٹنسی نہیں تھی ٹیسٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بہت اچھے ٹیسٹ بڑے باز نہیں تھی تو ویسے بھی ان کو کچھ ٹائم لگا تھا ضروری امپرویمنٹ کرنے کے لیے مگر بابر آزم نے لرن کی چیزیں سیکھی انہوں نے اسی طریقے سے جس طریقے سے بابر آزم نے چیزیں سیکھی اسی طریقے سے ان کو بھی چیزیں سیکھنے پڑیں گی ایک بڑا بلے باز بن سکتا ہے ایک بڑا پلئیئر بن سکتا ہے سارے انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہیں مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو صرف نو لک شارٹ بہت پیار آپ کھیلتے ہیں وہ ہو گیا یا چند ایک دوسرے سٹروکس کی بنیاد پر آپ آکسن کی ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتے لمبے عرصے تک جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوگے اس کے بعد آپ ون ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کمبینیشن اب ورلڈ کپ میں آ جاتا ہے آپ کا اوپننگ وہی پرانی آتی ہے تو ون ڈاؤن آپ اسمان خان کو کس ساتھ تک لائیں گے اسمان خان ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل میں تو بہت اچھا کیلئے مگر پھر بات وہی پر آ جاتی ہے کہ فرانچائز کر کر جائے تو ابھی تک تو نیوزیلینڈ کے خلاف تو وہ آف کلر ہمیں دکھائی دی اسمان خان اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے شروع کے بلے باز ہیں تو شاید آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ون ڈاؤن کی پوزیشن آپ نے ان کو دینی ہے یہ کس کو دینی ہے یہ بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا انگلینڈ میں آپ بھی آپ لے کے جائیں گے ٹیم تو وہاں پر وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں پچیز کی بھی ہم بات کریں گے کہ پچیز جو ہیں اسٹریڈیا سے لائی گئی ہیں شپنگ ان کی ہوئی وہاں سے جی بلکل میں اس حالے سے آ رہا تھا میں اس پہ بات کروں گا کہ میں اگر اس کو پراپر ایک کوسن اگر آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اب جانا ہے ورلڈ کپ کی جانے بہویسٹی تو ورلڈ کپ کے حوالے سے پچیز کے بہت بڑا سفالیہ نشان ہے یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ امریکہ میں جو ہے وہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور ناظرین کو میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیں کہ پچیز کیسی ہوں گی اور کس کو سپورٹ زیادہ مل سکتی ہے کس کو نہیں مل سکتی دیکھیں تو میں آپ کے پہلے والے کوئیسٹن کو اڈریس کروں گا میں تھوڑا سا دائیگریشنز گئی میں نے تو آپ بھی دل آگئے دیکھیں اس میں اس کے بعد پھر فخر زمان ہے آپ کے فخر زمان نے دو میچز میں ثابت کیا ہے کہ وہ دیر سے بھی آ کے اچھا سکور کر سکتے ہیں مگر فخر زمان کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشیو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں سیٹل ہونے میں جب ان کی نظر جمتی ہے بال پہ تو اس کے بعد وہ پھر روکنا ان کو مشکل ہے یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا افتخار آپ کے پاس بہت اچھے ہیٹر ہیں ان کا آپ نے دیکھنا ہوگا شہدہاب خان بہت اچھا پرفارم کرنا شروع گئے ہیں عماد وسیم آپ کے پاس بہت اچھی فارم میں بھی نظر آئے پاکستان سپر لے گئے پھر بولنگ جو آپ کے پاس ہے سپین بولنگ ڈیپارٹمنٹ اس کو بھی سٹرونگ کرتے ہیں اسامہ امیر آپ کے پاس بہت اچھا اپشن ہے عبرار احمد بھی اچھے سپینر ہے مگر ان سے کہیں زیادہ شاید اسامہ امیر اسامہ امیر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے صرف ان کو اپنی سٹرنگ پر جانا ہے لائن ٹو لائن بال کرنی ہے زیادہ ان کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسامہ امیر کو زیادہ ویرییشن لانے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی سٹرنگ ہے ہائی آرم ان کا جو بولنگ ایکشن ہے تو وہ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر پیچز جیسے ہم بات کرتے ہیں اسٹریہ کی جو پیچز وہاں سے مگائے گی تو ایسی پیچز پر وہ کافی سودمن ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لئے پھر شاہین شاہ فریدی کی جیسے بات کی خورم صاحب نے بھی بڑے ٹائم پہ فارم میں آئے اور پھر آج جیسے شوہ بختر کی اب بات کر رہے تھے شوہ بختر ہی کو میں نے سنا کل کہ تھوڑا سا جو پرابلم شاہین شاہ فریدی کہا رہا تھا اب اس کو تھوڑا سا انہوں نے کور کیا ہے کل کے میچ میں ہمیں لگا اور تھوڑی بال وہ آگے کرتے ہیں ہمیں دکھائی دیئے کار اور وہی ان کا سٹرونگ ایریہ بھی تھا وکٹ ٹیکنگ ایبیلٹی جو ہے پہلے اوور میں ان کی اس سے پوری دنیا محترف ہے ہر کوئی اعتراف کرتا ہے اس کا اور وہ پاکستان کے لیے اسی طریقے سے کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے کل ان نے بالنگ کی اور وہی بالنگ ان کے ایک دفعہ پھر ہوتی ہے تو پھر بہت اچھا شبونوں کا پاکستان کی ہے محمد آمیر کے حوالے سے پہلے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا مجھ سے پہلے کومنٹ کر چکے خورم صاحب محمد آمیر کا بالکل درست کہا انہوں نے کہ وہ دیکھنا پڑے گا محمد آمیر کو بھی اور سوچنا پڑے گا کہ آپ چار سال بعد پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا امپروو کرنا پڑے گا اگر آپ نے پاکستان کی ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ بننا ہے اثر وائز آپ کے پاس آپشنز دوسرے بھی ہیں زمان خان آپ کے پاس بہت اچھا یار کرتے ہیں اور اچھی انگلینڈ میں بھی ان کو ہم نے دیکھا کاؤنٹی کرکٹ میں بھی بڑے کامیاب رہے آپ کے پاس بولنگ ایکشن جو ہے وہ بھی ان کے پاس مطلب پر کافی اچھا ہے زمان خان کے ساتھ آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں فاسٹ بولنگ میں فاسٹ بولنگ دپارٹمنٹ آپ کا اچھا ہے کافی اگر پچز وہی آتی ہیں اسی طریقے سے بیہیو کرتی ہیں جس طریقے سے اسٹیڈیاں پچز کرتی ہیں تو پھر آپ کی فاسٹ بولنگز وہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں صحیح کنسسٹنسی لائن لیندھ پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا باقی سارا کچھ سارا کچھ پر پاس موجود ہے سپنڈ دپارٹمنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ اسامہ میر نے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے پاکستانسو پر لیگ میں اور وہ بھی آپ کو کافی بہتر نظر آ رہے ہیں ریسے بھا آپ کی بات کو در انٹرپ کر رہا ہوں دبی جو آپ امریکہ میں مچیز ہو رہے ہیں تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو وکٹ ہے وہ کیسا بھیے کرے گی کیا کھیلے گی کیا وہ فاسٹ ٹریک بنے گا یہ سپنڈ یہ امریکل یہ ایک بہت بڑا چیز ہے ایک نیا جارنج ہے 55 میچز ہو رہے ہیں ٹوٹل جو ہم نے دیکھا اس میں ورلڈ کپ میں ہو جائے ہیں ان 55 میچز میں سے جو 16 میچز ہیں وہ آپ کی ہوں گے امریکہ میں US店 میں ہو رہے ہیں سولہ میچز باقی 39 میچز آپ کی ہو رہے ہیں کیریبین نیشنز میں ان کے جو گراؤنڈز ہیں ان پیچیز کا تو بیہیویر آپ کو باتا ہے کہ وہاں پر کیسی کرکٹ ہوتی ہے یہ جو سولہ پیچیز آہ میچز جو ہونے جا رہے ہیں یہ ڈراپن پیچیز ہیں بیسیکلی جو وہاں سے موائی کی ہیں آہ اسٹریلیا سے آہ اکتوبر دوہزار تیس کو آہ ان پر کام شروع ہو گیا تھا اور جنوری میں ان کو پھر وہاں سے ان کی شپنگ ہو گئی آہ ایسے کے لیے اب آہ کیسی پیچیز بیہیو کرتی ہیں جیسے اسٹریلیا کی پیچیز آگر اسٹریلیا میں تیار کی گئی ہیں تو ب انٹرٹیننگ کرکٹ ضرور ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل بولرز کو ہی مدد ملے گی ایسے پیچیز ضرور تیار ہوں گی جو انٹرٹیننگ کرکٹ ہوں گے اور انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور یہ وہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں تمام کرکٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ آہ انوالو ہوتی ہیں پلاز سے پوری دنیا سے شائقین ہوتے ہیں خورم صاحب آہ بڑا زبردست چیزوں کو الیبریٹ کیا ٹیم بھی بتا دی اور اس کے بعد جو پیچیز ہیں وہ بھی انہوں نے بتائیں کہ ورل کپ کی پیچیز کس طرح سے ایمپیٹ کرتی ہیں آہ اوہرال ہمیں ایک تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ورل کپ کی حوالے سے اگر میں اوہرال بات کرتا ہوں تو کون کون سی ٹیمز ہمیں سٹرونگ حریف دکھائی دے رہی ہیں دیکھیں ابھی تک تو جو چل رہی ہیں کرنٹ افیر میں اچھا اب یہ نہ کہہ دی کہ ساری سٹرونگ حریف ہیں ہمارے لیے بیسیکلی ابھی جو آپ نے سی ٹیم سے جو میچ آپ جس سے بڑے مشکل سے آپ نے جس سے بڑے مشکل سے آپ نے ٹائی کیا ہے تو Risk cpc یہ تو نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی لیے تو سارے سخت سٹرونگے لیے کاب سود افریقہ کو پکڑ لیں گے اسریلیا کو پکڑ لیں گے انگلینڈ ک کو پکڑ لیں گے انڈیا کو پکڑ لیں گے کس کو پکڑ لیں گے آپ وہاں پہ آپ اخوانستان کو پکڑ لیں گے اخوانستان آپ کو آپ بہت لائٹ نہ لیں آپ وہ اچھی ٹیم ہے ابھی تو ہم آرلینڈ کے طرف کھیلنے جا رہے ہیں ہمیں وہاں پتا چلے گا ہماری ٹیم وہاں پہ کیا کھیلتی ہے ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور سب سے زیادہ چیلنج جو ہے نا میں کہتا ہوں وہ امریکہ کیلئے سب چھوڑیں ابھی کی نیوزی اینڈ کی بات کو چھوڑ دیں آپ ہماری ٹیم کو دیکھ کے بتائیں کہ کیا سین ہے اس کی چھوڑ دیں اس ٹیم کو دیکھ کے تو عرض کر رہے نا آپ ٹیم کو دیکھ کے عرض کر رہے ہیں آپ اسٹیلیا میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہارٹ ٹیم ہوئے اچھا ٹھیک ہے اور اگر سب سے اینڈ پہ گراف پہ جائے نا تو آپ کے لیے خوانستان بھی ایک آپ کے لیے خطرے کی نشانی شفیق صاحب مجھ کی ہے دیکھیں ایک تو میں کہہ رہا تھا کہ نیوزی ڈینڈ کی جو ٹیم آئی پاکستان میں آپ کو محنت تو اتنی کرنی پڑتی ہے مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایڈیٹ پریشر ہوتا ہے کہ اگر سیکنڈ سٹرنگ ٹیم ہے یا بی ٹیم آپ کہہ رہے ہیں نیوزی ڈینڈ کی تو اگر آپ اس سے ہارتے ہیں تو فینز آپ سے توقع کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں آپ اس سے ہار جاتے ہیں تو پریشر آپ پہ کچھ پیلے سیف زیادہ پڑتی ہے تو یہ فیکٹر بھی بڑا میٹر کرتا ہے محنت آپ کو اتنی کرنی ہے انرجیز آپ کی اتنی پر فارم اتنا کرنا ہے تو پھر ہمارے کپتان کے لیے اور ہمارے بورڈ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جی کہ ہماری ٹیم جب جا رہی ہے ورلڈ کم میں وہاں پہ کھیلنے کے لیے تو ہمارے لڑکوں کے لیے باقی ٹیموں کی نسبت ہے اس کمپیر ہم نے اخوانستان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ملی سخت عریف ہیں چلے میں ابھی ساری باتیں ہم ختم کرتے ہیں پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت باتیں ہماری ویسے بھی ہو چکی ہیں میں بس جنرل کہتے ہیں کہ ہماری یہ لاسٹ ٹرسمیشن ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکس سیریز کے حوالے سے یا پھر باقی جو پلین ورلڈ کپ کے حوالے سے بنتے ہیں اس حوالے سے خورم صاحب ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کیا دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا سکتی ہے ٹائٹل اپنے نام کر سکتی ہے سمی فائنل سے باہر آئے گی یا پہلے ہی لاہور واپسی ہو جائے گی دیکھیں پہلے تو بیسٹ ویشیز ہیں بیسٹ ویشیز ہیں بلکل وہ سب کے ساتھ ہیں کوچیز بھی چینجنگ ہے ابھی ٹیم جو ہے وہ اس میں کوچ انٹرنیشنل نہیں ہے نہیں ہے سیلیکشن وہ ان کی نہیں ہے یا باقی سے تو اب ساری چیزوں کا مدن نظر رکھتے ہیں مجھے شار طریقے سے آپ نے پاکستان ٹیم کا اگر ہم پچھلا رکارڈ دیکھیں تو پاکستان ٹیم کبھی بھی کسی ٹیم بھی کم بیک کر سکتی ہے اگر اسٹیلیا بالکل صفر پہ جا کر وہ ٹرافی لے کے جا سکتی ہے تو پاکستان بھی لے جا سکتی ہے اتنی ماری نہیں ہے لیکن ہمارے لڑکوں کو ایفرٹ کرنی پڑے گی میند کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے دعا میں نے نکا کہ میری بیسٹ وشیز ہیں اگر تھوڑی نیوٹرل بات کر لی جائے تو ہم سمی فائنل تک چلے جائیں تو ہم آگے بھی نکل جائیں گے اگر سمی فائنل تک چلے جائیں چلے جائیں تو ٹھیک ہے مطلب آپ سمی فائنل بھی نہیں دیکھ رہے اس کنڈیشن میں ابھی جو صورتیل چل رہی ہے اس میں تو بہت مشکل ہے سار اس کنڈیشن کو چھوڑ دے نا میں نے آپ کو بتایا کوچیس چینج ہوگے سارے چینج چینج ہوگے پہلے آپ ابھی آئرلینڈ تو دیکھ لیں ابھی آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے آئرلینڈ کو بھی دیکھنا ہے نا آئرلینڈ کی طرف انگلینڈ بھی تو ہے نا انگلینڈ بھی ورلڈ کپ سے پہلے ہے تو پتا لگ جائے گا تو پتا چل جائے گا نا لیکن آئی ہوپ کے بیسٹ انشاءاللہ انشاءاللہ شکیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں علی ایک تو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ پری ڈکٹیبلی ان پری ڈکٹیبل سائیڈ ہے پاکستان ٹھیک ہے ایکسیکلی میں نے بھی گئی ہے تو آپ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویسے میں خواہش میری بھی ہے جیسے خورم کی خواہش ہے کہ پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچنا چاہیے آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان سیمی فائنل تک پہنچ سکتا ہے اس کے اندر اہلیت ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر مگر آپ کو جو کمبینیشنز ہیں وہ ابھی آپ کو بہتر بنانے پڑیں گے ٹائم آپ کے پاس تھوڑا رہ گیا ہے دو جو ان کو میگا ایونٹ شروع ہو رہا ہے اور کرکٹنگ ہسٹری کا ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ مارڈن کرکٹ جو چل رہی ہے سب سے بڑا ایکسٹر ویگنزہ آپ کو یہی نظر آتا ہے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے تو فوکس بڑے کروشل ٹائم پہ ہو گیا ہے کوچ کا بھی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے فوکس یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے کمبینیشنز پر اپر ترتیب دینے ہیں اور آپ انگلینڈ کی سیریز کو بھی فوکس کریں آئیلینڈ کے ساتھ جو میچیز انہیں آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور ایک ایسی آوٹفٹ ترتیب اپنا سامنے لائیں جو کہ واقعی مات دینے کے حلی ہے جس کے اندر موجود ہو کوئی فیورٹیزم ہمیں یہاں پہ نظر نہ آئے آمیر کی ہم بات کر رہے تھے آمیر کا بڑا کروشل ہوگا پتہ چل جائے گا کہ آمیر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں سپیشلی انڈیا کے خلاف نبز کنٹرول گیم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہوگی ایسی ہے وہ تو ہمارا وائل 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 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ آسے دو مینے پہلے کی ٹکٹیں سول ہو چکی ہیں جی بلکل ایسی ہے ایسی ہے مئی میں ہونا ہے جنوری فروری میں ٹکٹیں نہیں مل رہی ہیں ایسی ہے آپ جا رہے ہیں ٹکٹ پہ کچھ دوست ہیں امریکہ میں وہاں پہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ کے اچھا میں کہا وہ دیکھ کے کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ نے ان کو بھی نہیں ایسی ہے یہ تو پھر کیا ہی بات ہوگی نا ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی ٹیم جائے اور پاکستان کی ٹیم کو جانا چاہیے میرے لحاظ سے پاکستان کی ٹیم کو فائنل میں بھی جانا چاہیے ورلڈ کپ لے کے آنا چاہیے دیکھیں بات کی بات ہے نا پہلے سیمی فائنل کے لیے ہم پہلا فوکس ہمارا سیمی فائنل ہے جیسے خورم نے کہا نا کہ سیمی فائنل تک اگر پہنچ جاتی ہے پاکستان کی ٹیم تو پھر فائنل تک جائے گی اگر پاکستان انڈیا سے جیت جاتا ہے جو تاریخ میں میرا خلقے کام ہی لکھا گئے ہیں اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو پاکستان ورلڈ کپ وہ لے آئے گا تو ورلڈ کپ نہ بھی لائے تب بھی ٹھیک ہے تو ابھی میں کہ تو چل جائے گا تم مارا یا جیتو ہمیں تم سے پیارے بارے انڈیا کا کروڑ بھی یہی کہتا ہے نا کہ پاکستان سے جیتو باقی میچ نہ جیتو باقی میچ نہ جیتو لیکن یہ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ ہے میں کہا دنیا کا سب سے بڑا میچ نفس کنٹرول بلکل ایسے ہی ہے ہر گیم میں کوئی نہ کوئی ایسا میچ ہونا چاہیے جس میچ میں ہر بندہ جس کا انٹرسٹ ہو چاہے وہ کی ریکڑ کا شوقین ہے نہیں ہے لیکن اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایڈیا پاکستان کی جو فائٹ ہوگی گرونڈ کے اندر وہ کیسی ہوگی اور پلیئرز کیسا بیہیو کرتے ہیں اسی لئے دونوں ٹیموں کے پر پریشر بھی بہت جاتا ہے جی بالکل بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ نے ہمیشہ سے سپورٹس ٹرانسمیشن میں ہمارے سب بکتیا اور ناظرین اس میں جو ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں محسن نکوی صاحب نے میرے خیال میں جو انہوں نے بات کی ہے اس میں دو سال کا کانٹریکٹ جو ہے ان کوچز کے ساتھ ہوا ہے اور وہ دو سال تک ہماری ٹیم کے اوپر ان کے ساتھ رہیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور بھی انٹرنیشنل کوچز یا انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ بنے جائے یہاں سے اگر کوئی دو چال لفظ بولے جا سکتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب سے ہماری بہت زیادہ توقعات ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے از ایسی ایم نگران میں انہوں نے پنجاب کے لیے کام کیا تھا تو اسی طرح انرجی کے ساتھ وہ دوبارہ کرکٹ کی طرف آئیں کرکٹ بورڈ میں اب ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں کہ جی وہ پاکستان ٹیم میں اس طرح کی ڈیسین کریں کہ جی پاکستان کا بولڈ ڈیسین کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ وہ کریں اور پاکستان کی ٹیم کو اوپر لے کریں صحیح بلکل جی انہوں نے اس چیز کا بھی آج اشارہ دیا ہے کہ ہم لوگ جتنا ممکن ہو سکا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کچھ نئی ٹیکنالوجیز بھی لا رہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اور آج اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بات یقین دہانی کروائی ہے اپنی پاکستانی عوام کو کرکٹ کے شائقین کو کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو جتنا ممکن ہو سکا بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ جو کام کر سکے وہ کریں گے چاہے وہ نیشنل کرکٹ ہو انٹرنیشنل ہو چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے آپ کا پی ایس ایل ہو کسی بھی فارمیٹ میں وہ اپنے کھلاڑیوں کو اپنے سپورٹرز کو اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ازر محمود نے کہی تھی آج کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہم ایک ایسا میکنیزم لا رہے ہیں کہ جو ہمارے پلیئر جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلیئر ہیں وہ باہر جا کر کھیلتے ہیں کاؤنٹیز کھیلتے ہیں لیگز کھیلتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ایسا میکنیزم لیا جا رہا ہے کہ جو پلیئر یہاں سے باہر کھیلنے کے لیے جائے گا وہ واپس انجرڈ ہو کے نہیں آئے گا یا پھر ہماری ٹیم کی وجہ سے یا ہماری ٹیم کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یا کوئی ایسا پلیئر جو وہاں جاتا ہے کھیلتا ہے اور واپس آتا ہے اور انجرڈ ہو جاتا ہے پھر ہماری ٹیم کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا تو اس پر بھی تھوڑے سے قانونی طور پر جو چیزیں وہ لا رہے ہیں سامنے کوئی میکنیزم بنایا جا رہا ہے اور اس پر بھی وہ کام جاری ہے اور بہت جلد وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا امید کرتے ہیں پاکستانی کرکل ٹیم جو ہے وہ آنے والی سیریز میں اچھا پرفارم کرے گی ہماری جتنے پلیئر ہیں بابر آزم 11 کے ساتھ ساتھ وہ ورلڈ کپ میں اچھی کار کردی دکھائیں گے اور پاکستان کو ورلڈ کپ جو ہے وہ لا کر دیں گے اس وقت پاکستان میں ورلڈ کپ میں ٹرافی موجود ہے اور کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ ٹرافی اوفیشلی طور پر پاکستان میں پاکستان کرکل ٹیم کے نام ہو کر آئے گی بیسٹ آف لکھ ہماری پاکستان کرکل ٹیم کے لیے اور تمام شائقین کے لیے مجھے اپنے میزمان مالک علی رضا کو دیکھیں جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار